اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کشف ہیلتھ اینڈ بیوٹی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہینڈ اینڈ فیڈ بلیچ کریم یہ بلیچ کریم اتنی افیکٹیب ہوگی کہ آپ کو پالر جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی انسٹرن آپ نے کہیں جانا ہے کہیں آپ کو فنکشن پہ جانا پڑے گیا ہے تو آپ اس بلیچ کو اپلائی کریں اور اس کے بعد اپنی رنگت کو ایک دم سے گھورا کر لیں یاد رکھئے گا کہ یہ ہینڈ اینڈ فیڈ بلیچ کریم ہے آپ اسے فیس پہ اپلائی نہیں کر سکتے یہ پوری باڈی پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں فیس کی تو ہم کیئر کرتے رہتے ہیں لیکن ہم اپنی ہینڈ اینڈ فیڈ کو بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہینڈ اینڈ فیڈ بلیچ کریم جو آپ ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں یہ اتنی کاؤسٹلی بھی نہیں ہوگی اور اس کا ریزلٹ آپ کو بہت امیزنگ ملنے والا ہے یہ تو جناب بلیچ کریم بنانا سٹار کرتے ہیں بلیچ کریم بنانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پومت سکے جی تو جناب بلیچ کریم بنانے کے لئے سب سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے ہمارے پاس ہائیڈروجن ہائیڈروجن یہ آپ کو ایزی لی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اور اس کے پرائز ہے 30 روپیج ہماری باڈی کو بلیچ کرنے کے لئے ہیلپ کرے گا نیکسٹ ہمیں چیز چاہیے وہ ہے امونیا سلوشن اس کے بھی پرائز کی بات کریں تو اس کے پرائز ہے 30 روپیج اور یہ بھی آپ کو ایزی لی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اور یہ آپ کو کسی بھی سٹی سے ایزی لی مل جائے گا نیکسٹ ان دونوں میں کیا چیز جائے گی وہ ہم بتاتے ہیں نیکسٹ ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے ہمارے پاس سوپ یہ ہمیں سکن وائٹ سوپ یوز کر رہی ہیں آپ کوئی سا بھی سوپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک بات جہن میں ذہن میں رکھئے گا کہ ہمیں وائٹ سوپ بھی چاہیے کیونکہ ہم یہاں وائٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں وائٹ سوپ بھی یوز کرنا ہوگا یہ ہمیں بیسٹ ریزال دے گا اگر آپ لیکس کا سوپ یوز کریں تو وہ بہت بیسٹ ہوگا وہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دے گا میں یہاں یہ سکن وائٹ سوپ یوز کر رہی ہوں یہ وائٹ سوپ ہے اب نیکسٹ ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں چاہیے ایک خالی بال اور ایسا ایک گریٹر چاہیے کیونکہ ہم نے اس سوپ کو گریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اپنی ضرورت کے مطابق سوپ کو گریٹ کر لوں گی آپ اس کو پیس بھی سکتی ہیں اس طرح گریٹ بھی کر سکتی ہیں مجھے اتنا ہی چاہیے اپنی ہینڈز پہ اپنی ایلوز پہ اپنی ڈارک ایلیاز پہ اپنی نیک پہ ایون کے پوری باڈی پہ آپ اس کو اپلائی کریں آپ کو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا یہ میں نے سوپ گریٹ کر لیا ہے اب ہمیں اس میں سب سے پہلے ہائیڈروجن ایڈ کرنا ہے اس میں میں وان ٹیبل سپون ہائیڈروجن ایڈ کروں گی اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم تھوڑا تھوڑا اور ایڈ کریں گے لیکن فیلہ حال میں اس میں وان ٹیبل سپون ہائیڈروجن اور ہاف ٹیبل سپون ایمونیا سلویشن اس میں ایڈ کریں صرف ہاف ہمیں چاہیے یہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں یہ اس طرح کا کچھ پیسٹ بانتا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے اس کو اس کا پیسٹ بنا لینا ہے میں آپ کو اس کو لگا کر بھی دکھاؤں گی اس کا ریزرٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس کے لئے ہمیں ایک برش چاہیے آپ ہاتھ سے بھی اپلائی کر سکتی ہیں میں آپ کو اپلائی کر کے دیکھاتی ہیں یہ دیکھیں میں اتنے سے ایریے پہ اپلائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو اپنے باڈی پہ ہینڈ پہ فیٹ پہ اب جہاں چاہیں اس کو اپلائی کر سکتی ہیں اچھے طریقے سے اس کو لگا کر 15 مینٹ اس کو 15 مینٹ کے لئے آپ نے چھوڑ دینا ہے 15 مینٹ کے بعد میں اس کو آپ کے سامنے واش کر کے دکھاؤں گی اس کا ریزرٹ بہت امیزنگ ہے اب خود دیکھنا ٹھیک ہے میں 15 مینٹ کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی جناب یہ دیکھیں مجھے 5 مینٹ ہو چکے ہیں آپ اس کو 15 مینٹ اپلائی کیجئے گا لیکن مجھے آپ کو ڈیمو دینا تھا اسی لئے میں نے اس کو 5 مینٹ کے لئے اپلائی کیا اب آپ کے سامنے میں اس کو ریموو کروں گی یہ دیکھیں اور آپ کو لیزرٹ دیکھوں گی یہ دیکھیں صرف اور صرف میں نے اس کو 5 مینٹ کے لئے اپلائی کیا ہے یہ دیکھیں آپ کو ریزرٹ خود وازے نظر آ رہا ہوگا اس کو 5 مینٹ کے لئے جیس میں نے اپنے ہینڈ پہ اپلائی کیا ہے اس کا ریزرٹ بہت امیزنگ ہے آپ نے اس کو یہ دیکھیں اس کا ریزرٹ آپ خود دیکھیں بہت اچھا ریزرٹ ہے اس کا آپ ایک بار ضرور یوز کیجئے گا اور کمینٹس واز میں میرے ساتھ ریزرٹ اپنے ضرور شیئر کیا کریں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ نے اس کو پوری باڈی پہ اچھے طریقے سے اپلائی کر کے 15 مینٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اور اس کو بھی نورمال ویٹر کے ساتھ اس کو واش کر لیں آپ کو اس کی امیزنگ ریزرٹ ملیں گے آپ 15 سے 20 مینٹ کے لئے بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں باڈی واش کرنے کے بعد آپ کسی بھی اچھے لوشن لگا لیں یہ کرنے سے بلیش کرنے سے آپ کی سکن تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے گی تو آپ کوئی بھی اچھا سا اسٹریزل کر لیں لوشن لگا لیں اپنی باڈی پہ اپنی ہینڈ پہ فیٹ پہ نیک پہ آپ کو جاتے جاتے پہ یہ آپ کے فیس کے لئے نہیں ہے یہ ہینڈ اینڈ فیٹ کے لیے باڈی کے لیے ہے آپ کی نیک بغیرہ پہ اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو فیس پہ اپلائی نہیں کر سکتے یہ بیسٹ ہے یوز کیجئے گا میرے سارے زل شیئر کیجئے گا اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ اگر آپ لوگوں کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں اسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اینڈ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ